ہمیں کسی نے اگلے دن مشورہ دیا جی کہ انجیلی صاحب کو ایک فقہ لکھتے ہیں جس میں ہر جو فقہ کی خرابی ہیں میں نے کہا ویڈیوز میں تو ہم نے ہر چیز ریکارڈ کروا دیا ہے اور پریٹیکل ہم نے یہ وہ کام کیا ہے جو پرانے بزرگ صرف خواہش ہی کرتے رہے جس فقہ کے ریکارڈ کروا دینے پر مرزا فخر کر رہا ہے فخریہ بیان کر رہا ہے اس کے چند نمونے ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اونٹ کا نساب جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آیا ہے اور بخاری کی اس ڈیٹیل حدیث میں 1454 نمبر کہ پانچ سے کم اونٹوں کے اوپر زکاة نہیں ہے پانچ اونٹ جس کے پاس ہوں گے تو اس کی زکاة شروع ہو جائے گی پانچ سے لے کر چوبیس اونٹوں تک ایک ہی زکاة نکالنی ہوگی اور وہ کیا نکالنی ہوگی ایک بکری دینی ہوگی نارمل بکری ایک یہ زکاة بنے گی لیکن جیسے ہی پچیس اونٹ ہوں گے یہ ہے مرزے کی نئی فکہ جو مرزے نے ریکارڈ کروائی ہے کہ پانچ اونٹ جب ہو جائیں تو اس میں ایک بکری آتی ہے اور یہی ایک بکری چوبیس اونٹوں تک چلے گی چوبیس اونٹوں تک زکاة ایک ہی بکری ہوگی یہ مرزے کی نئی فکہ ہے ورنہ پہلے امت کے اندر کسی کے نزدیک بھی یہ مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی بخاری مسلم کے اندر اس طرح کے کوئی مسئلہ لکھا ہوا ہے مرزے نے بخاری مسلم کا نام لے کر کتنا غلط مسئلہ بیان کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1454 میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ چوبیس اونٹوں میں اور اس سے کم اونٹوں میں بکری ہیں ہر پانچ اونٹ میں ایک بکری ہوگی ہر پانچ اونٹ میں ایک بکری کا مطلب یہ ہے کہ پانچ اونٹوں میں زکاة ایک بکری ہے دس اونٹ ہو جائیں گے دو بکری ہیں پندرہ اونٹ ہو جائیں گے تو تین بکری ہیں اور بیس اونٹ ہو جائیں گے تو چار بکری ہیں زکاة دینی پڑے گی اور اس پر پوری امت کا اتفاق ہے یہ کوئی اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں لیکن مرزے نے کیا سے کیا بنا دیا مرزے نے کہا کہ پانچ اونٹوں سے لے کر چوبیس اونٹوں تک ایک ہی بکری چلے گی نعوذ باللہ کتنا غلط مسئلہ بتا دیا جو مرزا بخاری کی اس واضح حدیث کو نہیں سمائی سکا وہ نئی فکہ مرتب کرے گا دعویٰ یہ کرتا ہے کہ زکاة کے مسائل پر یہ جو میں نے کلے پر ایکارڈ کروایا ہے مرزا کہتا ہے زکاة پر سینکڑوں کتابیں آپ دیکھ لیں زکاة کے مسائل پر لکھی ہوئی وہ سینکڑوں کتابیں ایک طرف اور کہتا ہے کہ میری ویڈیو ایک طرف میں نے کہا مرزے کی بات اس حد تک بلکل ٹھیک ہے جتنی جہالتیں مرزے کی اس ویڈیو کے اندر ہیں آپ سینکڑوں کتابیں دیکھ لیں وہ ان میں نہیں ملیں گی اور اوٹ کے اوپر بیٹھ کے آپ نے تواف کی ہے یعنی پیدل بھی کر سکتے ہیں ویلچیر پر بھی کر سکتے ہیں اور اگر سعودی حکومت اجازت دے تو موٹر بائیک کے اوپر بھی تواف ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر سواری تو نبی علیہ السلام نے یوز کی ہے کل کو اگر یہ ایسی ٹرین چلا دیں تواف کعبہ کے لیے کہ جس کے اندر لوگ بیٹھ کے تواف کریں اور اس کے وہ چکر بنے ہوئے ہو اس طرح کے تو وہ سنت کے زیادہ قریب ہو جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پہ بیٹھ کے تواف کعبہ کی ہے یہ ہے مرزے کی جدید فقہ کا دوسرا مسئلہ کہ ٹرین پر تواف کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے سنت کے زیادہ قریب ہے نعوذ باللہ سوار ہو کر تواف کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن مرزے نے صرف گنجائش اور جواز کی بات نہیں کی بلکہ مرزے نے کہا ٹرین پر تواف سنت کے زیادہ قریب ہے یہ مسئلہ چودہ سو سال میں امت میں کسی محدث کسی امام نے بھی کسی طبقے نے بھی بیان نہیں کیا باقی مرزے نے جو کہا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہو کر تواف کیا ہے تو ایک موقع پر آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہو کر تواف کیا ورنہ اکثر تواف آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا لکھی ہیں اس ایک موقع پر جو آپ نے سوار ہو کر تواف کیا اس کی وجہ بھی خود حدیث میں لکھی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چوہتر تین ہزار پنجتر صحابی رسول کہتے ہیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہو کر تواف اس لیے کیا تاکہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں اور آپ سے سوال کر سکیں مسائل پوچھ سکیں ورنہ اگر سوار ہو کر تواف سنت کے زیادہ قریب ہوتا بہتر ہوتا تو آپ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترغیب دیتے کہ سارے اپنی سواریاں لے اور سوار ہو کر تواف کرو لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا اور اکثر تواف آپ نے پیدل ہی کیے ہیں اور اس پر پوری امت متفق ہے کہ پیدل تواف بہرحال افضل ہے سوار ہونے کے مقابلے میں لیکن مرزے نے نیا مسئلہ بتا دیا یہ ہے مرزے کی نئی فقہ جو مرزے نے ریکارڈ کروائی ہے یہ ہم نے دو نمونے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور بھی بہت سارے نمونے مرزے کی ویڈیوز میں مل سکتے ہیں اور ہم پیش کر سکتے ہیں آخر میں بطور لطیفے کے ایک اور نمونہ بھی سن لیں اچھا اس میں ایک چیز کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہیر ٹرانسپناٹ اگر آپ کے سر کے بال لے کے اوپر لگائے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے اگر جسم کے کسی اور حصے سے دارے سے یا سینے سے لے جائے جا رہے ہیں پھر وہ غلط ہے میں کہتا ہوں کہ جسم کے جس مرضی حصے سے بال لگائے جائیں خواہ وہ ایسے بال ہوں جو غیر ضروری ہوں تب بھی ان کو رموف کرنا ہے نا غیر ضروری جگہ پہ جو بال ہے ان جگہ کو وہ بال فی رفسی کوئی ناپاک تو نہیں ہوتے مرزا کی نئی مرتب شدہ فقہ کے مطابق غیر ضروری بال زیر ناف بال اگر وہ بھی سر پر لگوا دیے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے مرزے کے شکرد کم از کم ان بالوں کو زائع نہ کیا کریں اور کام میں لگایا کریں